اسلام علیکم دوستوں دوستوں محمد بچل والد محمد بکش اپنے علم و تعلیم کے مطابق سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کو اور قریبی رشتہ داروں دوستوں کو وسیعت کرتا ہے کہ میری نماز جنازہ نہ پڑی جائے کیونکہ میں اسلام کو بڑا فریب اور جھوٹا سمجھتا ہوں میرے سینے اور چہرے سے کفن ہٹا کر مجھے اندے مو قبر میں دفن کیا جائے تاکہ میرا سینہ اور مو دھرتی ماں سے مل جائے تاکہ میں دھرتی ماتا کو ہمیشہ چومتا رہوں میری قبر کو اوپر سے پکا کیا جائے اور قبر کی چاروں طرف مضبوط لوہے کی زنجیریں ڈالی جائیں جب سند آزاد ہو تب وہ زنجیریں کھول دی جائیں قبر کے سرحانے یہ کتبہ لکھا جائیں یہاں سند ماتا دھرتی کا ایک غلام دفن ہے جس کی قبر سند ماتا کی آزادی تک زنجیروں سے جکڑی رہے گی وسیعت کرنے والا عطا محمد بھمرو چار جون دو ہزار بیس کو مٹی میں مل گیا اور ہمیشہ کے لیے مٹ گیا اسے اس کے آبائی گھوٹ بچل بھمرو میں بغیر نماز جنازہ دفن کر کے وسیعت بھی پوری کر دی گئی اپنے نام کے ساتھ محمد لگانے والا اور محمد کے دین کو نعوذ باللہ دھوکہ اور فریب کہنے والا اللہ کے حکم سے موت کا وقت آنے پر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکا اس کی خواہش کے مطابق اسے قبر میں اندھا لٹا کر اسے دفن کر دیا گیا گو کے زندگی اور موت کی حقیقت سمیت اسلام کے نظام کو جھٹلانے والے کو اس کے چند جاننے والوں کے سامنے دفن کر دیا گیا وہیں سے زندگی کی در حقیقت راہ ملتی ہے سفینہ غرق ہو جائے جہاں ٹکراک کے ساحل سے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسا شخص تھا ان سے کیوں دانشور مانا یا سمجھا جاتا تھا جس نظام کے تیت دنیا کا وجود ہوا جس نظام اسلام کے تیت دنیا کی سچائی ہے جس نظام کو فروغ دینے اور اس کی حقیقت کو آشکار کرنے والے محمد عربی کے دین سے انکار کرنے والا بھلا کیسے دانشور کہلا سکتا ہے میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھ سے اس کی ملاقات نہیں کروائی اور میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کی تین سو میں سے کوئی کتاب بھی پڑھی اور نہ دیکھی چار جون کو جب عطا بھمرو کی زندگی تمام ہوئی تو اسے الٹا لٹا کر سفرد خاک کرنے کے بعد اس کی قبر پر زنجیروں کا حسار بھی بنا دیا گیا کیونکہ اس کی یہی تاقید تھی اس نے کہا تھا کہ جب تک سندھ آزاد نہ ہو جائے اس کی قبر کو زنجیروں میں رہنے دیا جائے اسلام کا مخالف ہونے کے باوجود جو جیتے جی مکمل آزاد رہا بھلا خاک میں ملنے سے اس کی قید کو کیا فائدہ چونکہ وہ اپنے تئی دانشور تھا اور وہ اپنے ماننے والوں کی بے وقوفی سے واقف تھا اس لیے اس نے مرنے سے قبل بھی اپنے چاہنے والے بے وقوف لوگوں کو ایک ٹاسک دے دیا اب اس کی قبر کوئی مزار کی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے یہاں اعتماد اور لنگر کا بھی احتمام کیا جا سکتا ہے ممکن ہے میلہ بھی لگایا جائے کیونکہ پپلز پارٹی کی وفاقی و سبائی حکومت نے تو اسے دو ہزار بارہ میں عباد سے بھی نوازا تھا یہ اور بات ہے کہ یہ آواڈ عطا بھمبرو اور بچل نے لینے سے انکار کر دیا جس کی ایک وجہ اسی سال اس کے بیٹے راجہ دہر کے اغواہ اور قتل کا واقعہ تھا بچل بھمبرو نے اپنے بیٹے کا نام اسلام مخالفت کی وجہ سے راجہ دہر رکھا تھا راجہ دہر جس سے اسلام کے عظیم مجاہد محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر کے راجہ دہر کی حکمرانی ختم کر ڈالی تھی جو پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں قائم تھی بچل بھمبرو تو چلا گیا لیکن جاتے ہوئے کئی اسلام مخالفین کو بھی چھوڑ گیا ان بدقسمتوں میں وطن عزیز پاکستان کا سرکاری ملازم اور صوبہ سندھ کا مشہور و معروف گستاخ پروفیسر بھی شامل ہے یہ شخص شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں پروفیسر ہے قومی خزانے سے منتلی ڈیڑھ لاکھ تنخواہ لیتا ہے اس کے باوجود یہ پورا دن اسلام اور پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے مگر اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا کیونکہ اس کے گرد راجہ دہر کی اولاد کا حجوم ہوتا ہے گوکہ محمد بن قاسم نے تو سندھ راجہ دہر سے سترہ سو تیرہ اسوی میں فتح کر لیا تھا مگر راجہ دہر کی اولاد اور اس کے چانے والے اب بھی نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس کے مشن کی تکمیل میں سرگرم ہیں مگر ہماری حکومتیں ان کی نہ صرف پشت پناہی کرتی ہیں بلکہ انہیں سرکاری نوکریوں سے بھی نوازتی ہیں اور یہی ہمارا علمیہ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ